کبھی کبار ایسا ضرور لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم اس در سے باہر نہیں نکل پائیں گے لیکن اللہ ہمیں ہمارے لئے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس در سے نکالی لیتا ہے اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ انخریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کونسی گواہی ہو سکتی ہے جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا عجر خریب ہے جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلاح اڈل ہے اور صلاح ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے تو پھر تم کس کشمہ کشمہ پھزے ہو کس کشمہ کشمہ الجے ہو اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پر ہستا ہے یہ سوچ کر کے اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لئے تم رو رہے تھے جب حالات بس سے بتر بھی ہوتے جلے جاتے ہیں نا دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں تحجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا بلکہ معجزیں خود ان کا انتظار کرتے ہیں جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے نا تب وہ تمہیں تحجد تک کھینچ لاتا ہے جب اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیزوں سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسند دیدہ عبادت کے ذریعے اسے مانگنے کی توفیر دیتا ہے اور جو اس کی من چاہی عبادت خضا نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا تحجد کا صلاح صرف اور صرف کن ہے تحجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی تمہارا مقدر بھی نہیں یہ خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے یہ اللہ کو مناتی ہے اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی بس جو مانگ لیا جائے تحجد میں وہ مل گیا یاد رکھو دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا کیونکہ جو اللہ سے لگائے گئے دعاوں کا سلسلہ نہیں توڑتے اللہ انہیں ان کی چاہت سے جھوڑ دیتا ہے کہ یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے اور اس توقع سے تم اللہ کو پکارتے رہو کہ اللہ کی تدبیریں تمہاری ساری آزمائشوں سے بڑی ہیں صبر کا مطلب دعاوں سے پیچھے ہر جانا نہیں ہوتا بلکہ دعاوں پر ڈڑ جانا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لئے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی کن کا آغاز ہے صبر یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو اللہ تو دلوں میں رہتا ہے تو پھر دعاوں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی خدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو جب تم در سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہو پھر دیکھو پھر دیکھو اللہ کیسے مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توقع لکنے والوں کو مایوس نہیں کرتا تم ہمیشہ اللہ کے اشارے مانتے ہو ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو اللہ تمہیں یہاں تک اسی لئے تو نہیں لیا کہ تم اسے بدگمان ہو جاؤ لیکن اب جب وہ تمہارے دل کو دعاوں میں الجھائے ہوئے ہیں اور سشدوں میں لگائے ہوئے ہیں اور پھر یہ سوچنے لگو کہ شاید تمہاری دعایں اللہ نے سنی ہی نہیں اگر تھک گئے ہو تو تب بھی دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے تو تم اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے کہ تمہاری چاہ کے لئے اللہ معجزے تیار کیے بیٹھا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اور جو جل بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب دیا جائے گا پھر اللہ تمہارا صلاح بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو وہ اپنے وعدوں پر پورا اترے گا تو پھر دعا کرتے رہو تمہاری کونسی دعا تمہیں کن کے منزل تک لے جانے کیلئے اللہ نے چن رکھی ہو تم یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے تمہیں توقل رکھنا ہے دعاوں کے خبول ہونے تک تمہیں صبر کرنا ہے اللہ کے کن کہنے تک تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے یقین کی ساری راہیں بند کر کے ہی اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں آتا کرنے کے لئے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے موجزوں کا انتظار کرتے ہو تو پھر وہ آسمان کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور بن بادل کے رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب تم مسکر آ کر کہو گے اللہ نے میرا دل ایسا مطمئن کر دیا جسے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا انشاءاللہ وہ الجبار ہے وہ ہر روز ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرحم بنتا ہے اگر جد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا اور اگر اللہ تمہارے مخدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دینا تب بھی تم اپنے لئے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لئے سوچ رکھا ہے تو پھر صبر کرو کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پر لاکر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا انہ سکھا دیتا ہے یوں وہ تمہیں تمہاری منپسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزا کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کیونکہ تم خود اپنے لئے اچھے اور برے کا انتخاب نہیں کر سکتے تم خود ہی خود کے ساتھ نائنصافی کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نائنصافی نہیں کرتا تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ معجزے کب اور کن شکلوں میں تم تک پہنچائے جاتے ہیں اسی لئے مانگتے رہو امید کرتے رہو انتظار کرتے ہو جب تم اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ لیتے ہو تو وہ بھی تمہیں تمہارے فیصلوں سے نواز کا رازی کر دیتا ہے وہ کبھی کبار تمہارے ارادوں کو اسی لئے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے کیونکہ کبھی کبار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس توفان کو لگا دے ہو اللہ تمہارے دعاوں کے جواب ان ذریوں سے دیتا ہے جو تمہارے لئے بہتر ہوتے ہیں ان ذریوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی اسی لئے اللہ نے جو کچھ اللہ نے اسی لئے اللہ کو جواب بس خود تک محدود کر رکھا ہوتا ہے لوگ تو تمہاری سن کے تمہیں بس دلاسہ دیں گے اور تمہیں پھر بھول جائیں گے بس ایک اللہ ہی ہے جو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا جو دروازے تمہیں بن نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا نام ممکن نہیں ہے بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے تھوڑا الگ ہے لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں دلاسہ دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے بس ایک اللہ ہی ہے جو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا انہیں یہ بیبسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے تو پھر یہ مست سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس سے مایوس ہو گئے ہو وہ معجزہ ہی تمہارا نصیب ہو یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب اس آخری دعا کا منتظر ہو جو تم نے ادھوری چھوڑ دی تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز مانگو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے